ہیلو جو گائز فری میں آپ کی سرہ اپنی فوٹو کو ڈیزنی پیکسر یا کارٹون سٹائل میں انلیمیٹڈ جنریٹ کر سکتے ہو اس کے لئے ہم سٹیبل ڈیفیجن کو یوز کریں گے اگر آپ کو سٹیبل ڈیفیجن کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تو آپ میرے چینل پر سٹیبل ڈیفیجن کی سیپریٹ پرے لسٹ دیکھ سکتے ہو جس کے اندر میں نے اس کو انسٹال کرنے سے لے کر اس کو کیسے یوز کرنا ہے سب کچھ بتایا ہوئے ڈیٹیل سے آپ اس کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور کریٹیو اے آئی آرٹ جنریٹ کر سکتے ہو سو لیٹس سٹارٹ دا میڈیو سو آپ کے پاس جہاں پر سٹیبل ڈیفیجن اسٹال آپ اس فولڈر کو اپن کرو گے اور سکرول ڈاون کرو گے اور ادھر بیب یو آئی یوزر ڈوٹ بیٹ فائل کو آپ اپن کر لوگے تو ادھر آپ کے پاس یہ کمانڈ رن ہوگی اور کچھ دیر میں یہ آپ کو ایک لنک پروائیڈ کرے گا سو یہ ہمارے پاس یو آئی لنک آ چکا اب اس کو ادھر سے کوپی کرو گے کروم بروزر میں آکے اس کو ادھر پیسٹ کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے سو یہ دیکھیں ہمارے پاس سٹیبل ڈیفیجن ویب یو آئی رن ہو چکا ہے سو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کی جتنے بھی انٹروڈکشن وغیرہ سب کچھ میں نے اس فیڈیوز بلی لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے تو اب اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے تو اس کے بعد آپ نے آجینا ہے سیوٹ اے آئی ڈاٹ کوم پہ یہ بسکلی سٹیبل ڈیفیجن کے لیے موڈلز پروائیڈ کر دی ہے تو آپ نے سرچ بار میں ادھر آکے ٹائپ کرنا ہے ڈیزنی تو آپ کے سامنے دو قسم کے موڈلز آئیں گے ایک ڈیزنی پکسر کارٹون ٹائپ اے اور دوسرا کا ڈیزنی پکسر کارٹون ٹائپ بی تو آپ نے اس میں سے جو ہے ڈیزنی پکسر کارٹون ٹائپ بی کو ادھر سے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ موڈل اوپن ہو چکا ہے سو اس کی آپ ایمیجز چیک کر سکتے ہو کتنی زبردست اے آئی ایمیجز جنریٹ ہوئی ہیں بلکل پکسر سٹائل میں ڈیزنی آرٹ سٹائل میں سو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کی ایمیجز جنریٹ ہوں گی سو کرنا کہ آپ نے اس کو جو سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وائرس فری کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جائے اور اس کو کیسے انسٹال کی جائے اس کی بھی میں نے ویڈیو پلیلسٹ پر ایڈ کیو گیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو سو یہ دیکھیں گے ٹوانٹی فائی میں ٹوزن ٹوانٹی تری کو لانچ ہوا ہے اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد سولہ ہزار آٹسو پیالیس اس کی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں اور اس کی فائیب آٹو فائیب ریٹنگ ہے یعنی بہت زبردست یہ موڈل ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم نے موڈل آرہا ہے ڈیزنی پکسل کارٹون وی ٹین سیف ٹینس تو بیسکل یہ موڈل ہے سو فرسٹ اوال ابھی ہم ادھر کریں گے کہ ہم ٹیکس ٹو ایمیج ویلے ٹائم میں ہیں سو ادھر ہم پرمٹ رائٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے نیگٹیو پرمٹ ٹائپ کر دینی ہے اور ادھر سے کوئی بھی آپ سائز دے سکتے ہو اس کو اس کے بعد ہم جنریٹ پر کلک کریں گے یہ بھی ہمارا سیمپل ہوگا امیج دیکھ سکتے ہو کہ ریزلٹ اتنا خاص نہیں ہے لیکن اس نے ڈیزنی پکسل آٹ سائیڈ میں امیج جنریٹ کر دی ہے سو اس کو ہم ہائی ریزولیشن میں بھی کر سکتے ہیں بسکلی ادھر سے ہم اس کی جو ویٹ اور ہائی ٹیسک انکریز کریں گے تو ایچ ڈی میں ہو جائے گی ہے سو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیب ایمیج ٹو ایمیج میں سو ادھر بھی ہم اپنی ایمیج اپلوڈ کریں گے اور الٹرا ایچ ڈی میں ہم اس کو پکسل آٹ سٹائل میں جنریٹ کریں گے سو ادھر ہم ایمیج اپلوڈ کریں گے اس کے لیے میں اس پر کلک کروں گا اور اگر سے کوئی بھی میں جا آپ سلیکٹ کر لوگے اور اس کے بعد میں سکرول ڈاؤن کروں گا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو ادھر ہمارے پاس ایک آئیکن آ رہا ہے تو اس کو آپ جیسے ہی کلک کروں گے تو یہ آٹ ٹو ڈیٹیکٹ کر کے ایمیج کا سائز پک کر لے گا سو ابھی میں ادھر پرومٹ ٹائپ کروں گا لائک دس ون ڈزنی اینیمیشن سٹائل 3D کیوٹ کل ہائیلی ڈیٹیلڈ اور الٹری ایجڈی سنیمیٹک انریل انجن سنیمیٹک سموڈ اور اس طرح کی آپ یہ جو ہے پرومٹ ادھر ٹائپ کر سکتے ہو تو اس کے بعد میں ابھی میں ادھر نیگٹیو پرومٹ ٹائپ کرتا ہوں سو بیسکلی نیگٹیو پرومٹ ہوتی ہے کہ ہمیں اس ایمیج میں کیا کی چیزیں نہیں چاہیے تو ہمیں بیڈ آرٹس نہیں چاہیے بیڈ سکیچ نہیں چاہیے اور اس طرح کی کافی تری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس بیڈ ہینڈ نہیں چاہیے بیڈ فیس نہیں چاہیے بلری نہیں ہونا چاہیے سکرول ڈاؤن کرو گے سو ادھر سے آپ ایمیج کی کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے اس کے سٹیپس کو آپ انکریز کر دو گے اور ادھر سے آپ نے اس کے ایمیج کا سائز تو ایکوریٹ بھی کر لیا ہوا ہے سو اس کے بعد ہم سی ایف جی سکیل کو بھی تھوڑا سا انکریز کر دیں گے لائٹ میں تھرٹین کر دیتا ہوں اور ڈی نویزنگ پاور ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکریز کریں گے سو یہ جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ ہماری ایمیج سیمیلر ہوگی سو اسے میں زیرو پوائنٹ فور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو جنریٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری ایمیج جنریٹ ہونا شروع ہو چکی ہے سو ابھی ہمارے پیسے تھوڑی دیر میں ریزرٹ ہمیں یہ پروائیڈ کرے گی سو یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے اس نے کیوٹ سی ہمیں ایمیج جنریٹ کر دی وہ بھی بلکل پکسر آرٹ سٹائل میں ابھی میں ایدھر سیکنڈ ایمیج اپلوڈ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اپلوڈ ہو چکی ہے سو اس کے بعد میں جیسے اسے آٹو ڈیٹیکٹ پر سیلیک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کا سائز ایمیج کا پک کر لے گا اور اس کے بعد ابھی ہم اس کو دوبارہ جنریٹ پر کلک کرتے ہیں سو یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کی اس نے ہمیں ایمیج جنریٹ کر کے دی ہے سو اگر میں ایتر کوئی من کی پکچر اپلوڈ کرتا ہوں سو ایدھر میں ٹائپ کرتا ہوں کیوٹ وائے یا من بھی آپ ایدھر ٹائپ کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں ساری چیزیں سیم ہیں اور جنریٹ پر کلک کروں گا سو یہ دیکھیں ہمارا پس ایمیج جنریٹ ہو چکی ہے بہو زبردست پکچر آرٹ سٹائل میں سو اگر آپ ایدھر کچھ ٹائپ کریں لائک بیرڈ اور اسے دوبارہ انٹر کرتے ہیں سو ادھر آپ فری میں آن لیمیٹڈ ایمیج جنریٹ کر سکتے ہو اور اپنی ایمیجز کو یوز کر کے آپ کریٹیف آرٹ جنریٹ کر سکتے ہو سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی